بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو سیونس بیوٹی انسٹیٹنگ ٹیپ ساہر میں آپ کو ویکس ہیٹر صاف کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گے کہ ہم اپنے ویکس ہیٹر کو کس طریقے سے صاف کر ساتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا ویکس ہیٹر بہت ہی گندہ ہو گئے اس کو سب سے پہلے ہم اس کا سیوچ لگا لیں گے تاکہ اس کے اندر ہماری ویکس گرم ہو جائے ہیٹر بھی باہر سے گرم ہو جائے جب یہ ہیٹر گرم ہو جائے گے تو میں ایک ویکس سٹریپ لے لوں گے سب سے پہلے اس کے اوپر جو بہت زیادہ ہے ایکسٹرا ویکس لگی ہوئی ہے اس کو ہم نیٹ کر لیں گے اچھے سے پوری ویکس کے باہر بڑھ گئے کیونکہ ویکس گرم ہوتی ہے تو اس طریقے سے بھی کافی حد تک نیٹ ہو جاتی ہے اس طرح میں سپیچلے سے بھی ساری نیٹ کر لوں گی ساری ویکس اچھے سے جتنی مطلب ایکسٹرا ویکس ہماری سمپل اس پہ آ سکتی ہم نیٹ کریں گے اس کے بعد میں آئل لے لوں گی سرسوں کا ویسے میں نے آئل لی ہے اس آئل کو میں پورے ویکس سیٹر کے باہر باہر لگا کے 10 to 15 منٹس کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں اچھے سے سارا لگانا ہے جہاں جہاں پہ ویکس لگی ہوئی ہے تھوڑا دبا کے رگڑے لیں گے تو اچھے سے اتر جائیں گے دیکھ اس پیچلے پہ کیونکہ آئل لگا کے سٹریپ کے ساتھ رگڑ رہی ہوں تو وہ خود بخود ہی ساری ویکس اترتی جا رہی ہے بہت ہی آسانی سے ویکس ریموو ہو جاتی ہے اگر آپ اس طریقے سے کر رہا تو یہ دیکھیں جی آئل میں نے پہلے کچھ ٹائم کے لیے لگا کے چھوڑ کے میں دوبارہ سے اس کو اچھے سے صاف کر رہی ہوں ہمیں تھوڑا سپیچلے کی مدد سے کھرچ رہی ہوں کہ جو زیادہ ہی جمعی ویکس سے نہیں اتر رہی دونوں سپیچلے بھی ہم نے صاف کر لی ہیں یہ دیکھیں جی بہت آتا ہے کہ ہمارا ویکس ایٹر صاف ہو گیا ہے اب جو اس کا لیڈ پڑا ہوئے ڈھکن یہ بہت گندہ ہوا ہوئے اس کا کور میں اس میں سے سپیچلہ تھوڑا گرم تھا تو اس کی مدد سے میں ہی ساری ویکس کھرچ لوں گی اس پہ بھی میں آئل لگا چکی ہوں اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ساری ویکس ریموو ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں جی اس کے حد تک ہمارا ڈھکن صاف ہو گیا ہمیں اس کے اوپر بھی دوبارہ سے سارا آئل لگا رہی ہے اس کے باہر والی سائٹ پہ بھی آئل لگانے کے بعد ہمیں دوبارہ تھوڑا سا اس کو صاف کروں گی یہ دیکھیں جی ہمارا ڈھکن بلکل نیو بن چکے ہے ہماری ویکس بلکل صاف ہو چکی ہے ویکس سیٹر ہمارا اور ہمیں ایک نیل ریموور لے لوں گی نیل ریموور کو سٹریپ پہ لگا گے ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر تھوڑا لگا دوں گی تاکہ جو تھوڑی بہت ویکس اگر رہ بھی گئی ہے تو وہ بھی نکل جائے یہ دیکھیں ہمارے سپیچلی بھی بلکل نیٹ ہو گئی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے آنے والی تمام بیوٹی ٹیپس سٹیچنگ ٹی ٹیپس سٹیچنگ آئیڈیاز آپ تک پہنچتے رہیں اور ہمیں اس کی وائر صاف کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں جی کتنا ہمارا نیٹ ہو گئی ہے ویکس ایٹر ایسے ایک دم نیو ہو گئی ہے اپنا دھیر سارا کیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا